موسیقی ایف ایٹی ایف میں دباؤ کے باوجود پاکستان کو بھرپور تعاون اور حبایت کا یقین دلاتا ہوں رجب طیب اردوان نے کہا کہ پاکستان کی خطے میں دہشتگردی کو ختم کرنے کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ترکی کے سرمایہ کاروں کے بڑے گروپ سے ساتھ یہاں آیا ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں سے محبت نہیں کریں گے تو اور کس سے کریں گے ہم ترکی کے لیے سجدے میں دعائیں کرنے والوں کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ ت ہم شدید دباؤ دھمکیوں اور غربت کے شکار ہونے کے بعد جو ترکوں کو تنہا نہ چھوڑنے والے اور وہاں کے پیکر ان بھائیوں کو بھلا کیسے فراموش کر سکتے ہیں کبھی بھی نہیں بھولیں پاکستان کے ساتھ عزل سے چلنے والے ہمارے یہ برادران تعلقات تا اب تک قائم رہیں گے کیونکہ ہمارا خوت کا رشتہ رشتہ داری نہیں کیونکہ ہمارا خوت کا رشتہ رشتہ داری نہیں بلکہ دل کی لگن کا رشتہ ہے ہماری دوستی مفاد پر مبنی نہیں بلکہ عشق و محبت سے پروان چڑھی ہے ترک صدر نے کہا کہ پاکستان کا دکھ ہمارا دکھ ہے اور اس کی کامیابی ہماری کامیابی ہے ترک طریقہ ازادی کی حمایت میں پاکستانی خواتین نے اپنے زیور بیج دیئے ہماری دوستی مفاد پر نہیں عشق و محبت پر مبنی ہے جب ہم زندگی اور موت کی کشم کشم مطلح تھے اس زکرافیہ میں ہمارے بھائی بھین اس دور کی نو آبادیت کے ظلم و ستم کا شکار تھے تمام طرح پرشانی اور خطرات کے باوجود میدانوں میں گلیوں سڑکوں میں ہونے والی نمائشوں میں چینہ کلے کے لیے امداد جمع کی جا رہی تھی پاکستانی خواتین نے اپنے بازوں کے کنگن چوریاں کانوں کی بالیاں اور پاکستانی بزرگ حضرات نے آپی جمع کردہ پونجی تک ان کے لیے اطاق کر دی تھی میں نے پاکستان میں کبھی بھی خود کو اجنبی محسوس نہیں کیا پاکستان میرے لیے دوسرے گھر کا درچہ رکھتا ہے پاکستان نے کبھی بھی اپنے آپ کو اجنبی ملک میں محسوس نہیں کرتا ہوں اس وقت اپنے گھر میں ہیں اور اپنے گھر میں آپ کے ساتھ ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان نے پاکستان سے تجارتی حجم کو پانچ ارب ڈالر تک لے جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا پاکستان کی ہر موقن مدد کے لیے تیار ہیں میں اور عمران خان ایکنومک سٹیٹیجی فریم ورک کا تاریخی محایدہ کرنے جا رہے ہیں ترک صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مختلف سطح پر تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں اور تجارت سمیت دیگر امور پر تعلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں مضبوط سیاسی اور تجارتی روابط کا دونوں ممالک کو فائدہ ہونا چاہیے پاکستان اور ترکی کا تجارتی حجم تعاون اپنی صلائیت سے کہیں کم ہے ترک صدر نے کہا کہ پاکستان کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں ہم جانتے ہیں پاکستان میں آگے بڑھنے کی صلائیت موجود ہے بڑھنے کی میرے کم ہے кто honestlyharام چونہ گنا пап پر لکھنوڈا نہیں چاگا کچھوٹے والان möui جو اشت conveyance ڈالوٰ محمد و contrہ کانتا. تو جدا کاول کے اخترت دور چھوٹے کا نوعیا بنیوم اور پھنیوڈا数 جنگی زیادر آلہ سطح پر دوروں سے تاب ان کے نئے امکانات سامنے آتے ہیں ترک تاجنوں کو سی پیک پر بریفنگ دینے کی ضرورت ہے ترک سرمایہ کاروں کی سی پیک سے اگاہی کے لیے ہم مدد کو تیار ہیں کشمیر ہمارے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو پاکستان کے لیے رکھتا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ پاکستانیوں نے اپنے پیٹ کاٹ کر ہماری مدد کی وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان وزیر آزم عمران خان نے صحافیوں سے ملاقات اور پاکستان ترکی بزنس فورم کے اجلاع سے خطاب کے دوران کہا کہ ملک میں ہر جگہ کار ٹریل ہے جو قیمتوں کو مرضی سے کنٹرول کرتا ہے مصافتی کمیشن اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا بجلی کی قیمتیں مزید نہیں بڑھا سکتے بجلی کی قیمت سے متعلق آئی ایم ایف سے معاملات تیہ پا جائیں گے وزیر آزم نے کہا کہ جو کرپشن کرتے ہیں فوج کا ڈر انہی کو ہوتا ہے میں نہ کرپٹ ہوں نہ پیسے بنا رہا ہوں ملٹری ایجنسیز کو معلوم ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے وزیر آزم نے کہا کہ مولانا فضل رحمان کے بیان پر آٹیکل سکس کا مقدمہ ہونا چاہیے آٹھا بہران سے متعلق ابتدائی رپورٹ میں جانگیر ترین اور خسروبختیار کا نام نہیں عمران خان کا کہنا تھا الیکشن اصلاحات کے لیے قوانین لا رہی ہیں الیکٹرونک ووٹنگ اور بائیومیٹرک سسٹم لازمی قرار دیں گے سینٹ الیکشن خفیہ رائے شماری سے نہیں ہوں گے شو آف ہندرڈ سے سینٹ الیکشن کا قانون لائیں گے وزیر آزم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپوزیشن حکومت جانے کی باتیں صرف اپنی پارٹی کو اکھٹا کرنے کے لیے کرتی ہے یہ سیاسی مافیا ہے ان کو مہنگائی کی نہیں اپنی ذات کی فکر ہے پٹواری اور تھانے دار کی کرپشن سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ تیب اردوان بہت مشہور ہیں پاکستان میں الیکشن لڑیں تو جیت جائیں گے پہلی بار ہے پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے بھی تیب اردوان کو بھرپور داد دی مسٹر پریزیڈنٹس اڈریس پاکستانی پارلیمنٹ تیڈی ای کن سیفلی سیدھے کہ وہ نیکسٹ الیکشن پاکستان وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ترک تاجر برادری کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کے کئی مواقع ہیں پاکستان میں ترک تاجر برادری کو والکم کرتا ہو پاکستان میں سیاہت تجارت کے بہترین اور قردتی مائننگ کے وسیع مواقع موجود ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ حکومت ترک سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات پر اہم کرے گی موجودہ حکومت ملکی تاریخ کی زیادہ کاروبار دوست حکومت ہے کہ امروز جارہ کاروبار دوست حق میرے گی is number one tourism I myself have toured as a tourist been to Turkey quite a few times and the way the Turkish tourist industry has been developed Pakistan can learn a lot from it because Pakistan is one of the most untapped tourist potential anywhere in the world Thank you جو کرپشن کرتے ہیں فوج کا ڈرونی کو ہوتا ہے وزیر آدم عمران خان کہتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان کے بیان پر آرٹیکل چھے کا مقدمہ ہونا چاہیے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان قومی اسمبلی کے اجلاس میں سارے خیال کرتے ہوئے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ ایسے مقدمات کیے گئے تو یہ حکومت کا چھوٹا پن ہوگا کیا حکومت سیاسی قیادت کو غداری کی مد میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے گی انہوں نے سوال اٹھایا کہ کس بہانے پر ان رہنباؤں کے خلاف غداری کے مقدمیں بناہیں چاہ رہے ہیں دوسری جانب مسلم لیگ نون کے نانما خواج آصف کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان خود کیا کرتے رہے ہیں اب کیسے بیانات دے رہے ہیں خواج آصف نے کہا کہ عمران خان نے 126 دن کا دھر نہ دیا مولانا فضل الرحمن نے 10-12 دن کا دھر نہ دیا جو پورا من تھا انہوں نے کہا کہ عمران خان اس ریاست کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں احسان اللہ احسان اور راو انور کھلے پھر رہے ہیں خواج آصف کا کہنا تھا کہ سیاسی قیادت کو قید کیا جا رہا ہے حکومت کی صفوں میں سارے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمین پاکستان پیپس پارٹی بلاول بٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سنا ہے حکومت نے فضل الرحمن اور خواج آصف کی خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان قومی ایساملی میں خطاب کے دوران سابق وسیر داخلہ ایسان اقبال کا کہنا تھا کہ آج پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی ہے خود فردوس آشکوان نے کہا کہ ملک میں کمر توڑ مہنگائی ہے تھارا ماہ میں موجودہ حکومت کی نا اہلی نے ملک کو بدحالی تک پہنچا دیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ بجٹ پیش کرنے پر ہم نے کہا تھا کہ حکومت بدترین بجٹ پیش کر رہی ہے شرعہ نمو سکر جائے گی مگر حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ بجٹ ملک میں روزگار پیدا کرے گا لیکن اب صورتحال دیکھ لیں آئی ایم ایف کا جو اس حکومت نے سرنڈر کی پاکستان کی سوبرنیٹی پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کا مفاد جس کے نتیجے میں ایک ایسا آئی ایم ایف پروگرام آیا جس نے آج ملک میں بدترین مہنگائی پیدا کی ہے بے روزگاری پیدا کی ہے اور جناب سپیکر آپ گواہ ہیں آپوزیشن کے بینچز سے ہم نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس ہاؤس کے سامنے رکھی تھی کہ حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسے پروگرام پر عمل درامت کرے جو عوام کو مہنگائی بے روزگاری اور قربت نہ دے لیکن حکومت نے تسلی دی حکومت نے کہا کہ ہم ایک ایسا پروگرام لائیں گے جو عوام کے مفادات کا تحفظ کرے گا یہ ہمیں ہر بات کا ایک جواب دیتے رہے ہم ان سے جب پوچھتے تھے جب تنقید کرتے تھے ان کے پاس ایک جواب ہوتا تھا کہ حکومت اور فوج ایک پیچ پی ہیں ہم نے کرز لیا انہوں نے شور مچایا جبکہ انہوں نے گیارہ کھرب روپے کا زیادہ خرز قوم پر مسلط کر دیا ہماری حکومت نے پانچ اشاری نو فیصد خسارہ چھوڑا جو کہ روہ برس نو فیصد تک جانے کا امکان ہے پاکستان جس برانی قیفیت کا شکار ہے اس کا حل موجودہ حکومت کے پاس نہیں آپ ہمارے کرز کی بات کرتے ہیں ہم نے تو اپنے کرز میں قوم کے منصوبے بنائے آپ نے ایک ہیٹ نہیں لگائی اور گیارہ کھرب روپے کا قرضہ اس قوم کے اوپر زیادہ مسلط کر دیا آپ کے قرضے کون ہوتا رہے گا پھر اس کے بعد روپے کی قیمت آ جائیں کہاں ایک سو پندرہ کہاں ایک سو چھپن دیفیسٹ آ جائیں دیفیسٹ جناب ہم نے ساڑھے چھ فیصد چھوڑا تھا آٹھ ہشاریہ نو فیصد کے اوپر فسکل دیفیسٹ ہے اور اس سال کا دیفیسٹ نو فیصد سو پر جائے گا حکومت آٹا اور چینی مافیا کے ذریعہ عوام کو لوٹ رہی ہے حیسن اقبال کہتے ہیں کہ اٹھارہ ماہ میں موجودہ حکومت کی نائلی نے ملک کو بدالی تک پہنچا دیا ہے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان راول پنڈی میں نائب کے سامنے پیشی کے بعد زرائع بلا غیامہ کے نماندو سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ چیف جیسے سپریم کورٹ کہہ چکے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری بے گناہ ہے لیکن نائب کی جانب سے بار بار حراسہ کرنے کا مسئلہ جواری ہے اسی تسلسل میں مجھے نائب آفس بلا آ گیا مہنگائی کے خلاف مارچ کے اعلان کے بعد ہمیں نوٹس بھیجا گیا اعتراضات کے باوجود نائب کے سامنے پیش ہوا ہم سیاسی انتقام کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم اور عوام پی ٹی آئی کے آئی ایم ایف بجٹ کو نہیں مانتے پی ٹی آئی ایم ایف محاعدے کو مسترد کرتے ہیں ہم دباؤ کے باوجود جد و جہود سے پیچھے نہیں ہٹیں گے نائب کی ٹیم نے مجھے سوال نامہ دیا ہے میری گرفتاری غیر قانونی ہوگی لیکن حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو میری آواز آسفہ بھٹو زرداری ہوگی خیال رہے کہ بلاول بھٹو زرداری پر جوالی ایکاونٹ سے اپنی ذاتی کمپنی کے لیے ایک ارب بائیس کروڑ روپے نکلوانے کا الزام ہے کمپنی کی آورٹ رپورٹ میں ان کے دستخط موجود ہے تاہم بلاول بھٹو زرداری کا موقف ہے کہ اس وقت وہ چھوٹے تھے اور اس معاملے کا انہیں کوئی علم نہیں گرفتار کیا گیا تو میری آواز آسفہ بھٹو ہوں گی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ چیف جسٹس مجھے بے گناہ قرار دے چکے ہیں وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان کراچی کے علاقے گلچن اقبال بلوگ گیارہ کرسنٹ اپارٹمنٹ کے قریب نیپا انسٹیٹیوٹ کی دیوار کے پاس سے خاتون کی برس و پرانی لاش کا ڈھانچہ ملا تو علاقہ مکینوں میں خوف و حراز پھیل گیا پولیس اطلاع ملنے پر جائے وقت ہوا پہنچی اور لاش کا پوسٹ مانٹم کیا تحقیقات کے بعد لاش کی شناخت زکیہ خاتون کے نام سے ہوئی اور لاش پھینکنے والے مومر شخص محبوب کو حراست میں لے کر تفتیش کی گئی ایس ایس پی ایس تنویر عالم اوڈو کے مطابق خاتون کی لاش دس سے بارہ سال پرانی ہے اور صرف ڈھانچہ ہی رہ گیا ہے پولیس کے مطابق محبوب نے کچرہ خانے کے قریب لاش پھینکی جو زکیہ خاتون کا بھائی ہے اس کی عمر ستر سال ہے اس کا دعویٰ ہے کہ بہن کا انتقال کئی سال پہلے ہوا لیکن محبت میں زکیہ خاتون کے بیٹا اور بیٹی نے ماں کی لاش کو سمال کر گھر میں رکھ دیا زکیہ خاتون اور ان کے دونوں بچے ڈپریشن کے مریض تھے زکیہ خاتون کا بیٹا قیسر ریاض اور بیٹی شگفتہ ریاض غیر شادی شدہ تھے قیسر ریاض آلہ تعلیمی آفتہ اور نیجی کامپونی میں چارٹڈ ایکاؤنٹن تھا دونوں چار ماہ قبل فوت ہو گئے تو ان کا فلائٹ کافی عرصے خالی پڑا رہا بچوں کی رہائش گلشن اقبال میں ہی کسی اور جگہ تھی جبکہ جس گھر سے لاش مینی بہن کے بچے وہاں آتے جاتے رہتے تھے بچوں نے بارہ سال تک ماں کی لاش کو دفنانی کی بجائے گھر میں رکھا گلشن اقبال سے خاتون کی بارہ سال پرانی لاش کا ڈھاچہ برامت کر لیا گیا وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان دفتر خارجو اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران آئیشہ فاروق نے کہا کہ بھارتی دامات خطے میں امن و سلامتی کے مسائل پیدا کر رہے ہیں بھارت اندرون ملک صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے سردوں پر حالات خراب کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت دوہزار تین کی جنگ بندی محایدے کی مسلسل خلاف فرضی کر رہا ہے بھارت نے روان سال دو سو بہتر مرتبہ کنٹرول لائن کے خلاف فرضی کی بھارت کے نازم الامور کو آٹھ اور دس فروری کو طلب کر کے اعتجاج کیا ترجمان دفتر خارجو نے کہا کہ بھارت نے چھ ماہ سے کشمیر کو یرغامال بنایا ہوا ہے کشمیر کے دنیا سے رابطے باتسترور منقطع ہیں پاکستان کشمیری عوام کی سفارتی سیاسی اور اخلاقی حمایت جواری رکھے گا ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر نے ایک سے زائد مرتبہ کشمیر پر سالسی کی پیشکش کی ہم اس پر عمل درامت چاہتے ہیں پاکستان ٹرم کی کشمیر پر سالسی کی پیشکش پر عمل درامت چاہتا ہے ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں کہ بھارت نے چھ ماہ سے کشمیر کو یرغامال بنایا ہوا ہے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان